بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ ڈال دیا ہے اس کا پانی میں اچھی طرح سے ڈرائی کر لوں گی اس میں میں نے ابھی کچھ نہیں ڈالا ہے صرف کیمہ کا پانی مجھے ڈرائی کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ایک گوش کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب یہ ڈرائی ہو چکا ہے کیمہ کیمہ کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم لہسہ ندرک ڈالیں گے دو ڈیبلی سپون اور اس کو بھی میں ڈرائی کر لوں گے اب یہ ٹیمارٹر ڈال دیا ہے جو میں نے باریک باریک سلائز کرے ہوئے تھے یہ تین ادھر ٹیمارٹر لیے ہوئے تھے میں نے تو اس کو میں ابھی اس کو رکھ کے اور تیز چولے کے اوپر میں اس کو کور کر دوں گی تھاکہ یہ گل جائے آرام سے اور یہ ہو چکا ہے یہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں مسالے جو دوسرے مسالے وہ ڈالتی ہوں یہ ہلتی ڈالیں گے میں نے ایک ٹی اسپون اور یہ زیرہ ڈالیں گے میں نے کٹاپا پیسا و 1.5 ڈیبلی سپون ڈیبل نہیں ٹی اسپون زیرہ کا ڈالیں گے اور ایک ٹی اسپون میں نے نمک کا ڈالیں گے اور اس کے اندر میں نے اس کو مکس کر لوں گی پہلے اچھی درہ پھر یہ چار ہری مرچیں میں نے باریک سلائس کر لیے تھے اس کی یہ بھی میں نے ڈال دیا اور اس میں ریڈ چلی پورڈر نہیں ڈال لائے میں نے کیونکہ یہ ہری مرچوں کا فلیور بہت اچھا آتا ہے کی میں کے اندر اور یہ اب سینیمن پورڈر ڈالوں گی میں تو یہ ایک ٹی اسپون میں نے پیسا و پورڈر ڈال لائے میں ساوات اس ٹک نہیں ڈالتی کیونکہ وہ صرف خالی ایک فلیور سے آتا ہے اور پھیک دیتے ہیں اس کو زائیں کر دیتے ہیں ایک ٹی اسپون میں نے بناوا کٹا و زیرہ یہ سابو دھنیا ڈال لائے تو سینیمن کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اس کے اندر کیمہ کے اندر وہ پیسا و پورڈر ہی ڈال لائے گا آپ لوگ اور یہ میں نے چار ادر پیاس کے سلائز کر لیا ہے بس یہ پیاس سوفٹ ہو جائے گی اور کیمہ کتنی جھٹ پٹ تیار ہوئے تین منٹ میں کیمہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر میں یہ باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا مکس کر دوں گی بہت زبردست فلیور کے ساتھ ٹیسٹ فل کیمہ تیار ہے تو آپ لوگ بھی بنائیں انجوائے کریں یہ دیکھیں ہرہ دھنیا ڈال دیا اس کے اندر باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں اور اس کا ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے ہرہ دھنیا کا اور اس میل خوشبو بہت پیاری آتی ہے اس کی اس کے بعد آپ مکس کر کے اس کو بند کر دیں اور یہ چولہ بند کر کے خیمہ تیار ہے تو آپ لوگ مجھے سبسکرائب کرنا نہیں بھونے گا میں نے بڑا جھٹ پٹ والا خیمہ بنایا ہے